نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام ولادت پر دن کا آغاز لاہور میں پاک فوج جانب سے ایک سوپوں کی سلامی سے ہوا فوج جوانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا قوم کی ترقیہ و خوشحالی کیلئے دعائیں صدر مملکت اور نگرہ وزرعظم کی عمت مسلمہ کو عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کے لیے راہنمائی کا ذریعہ ہے جو رہتی دنیا تک چیلنجز کا حل پیش کرتی ہیں نگرہ وزرعظم نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی انسانیت کے لیے تابندہ مثال ہے موجودہ نازک صورتحال میں نبی مہربان کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے ملکوں موشی نقصانات سے نجات کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوة سے کاربائییں جاری رہیں گی غیر قانونی موشی سرگرمیوں کو کچھل کر رکھ دیں گے عوام اور ریاسی ادارے خوشحالی کے لیے متحد ہیں آرمی شیف کا دو ٹوک اعلان سپیس سالار کا دورہ لہور صوبائی ایپیکس کمیٹی کی اجلاس میں شرکت حکام کی سماغلنگ کی روک تھام اور کچھے میں آپریشن کی پیش رف پر بریفنگ آئی ایم ایف کا انرجی سیکٹر میں مسلسل اسلحات کم طالبہ پاکستانی ٹیکس ٹو جی ڈی بی کا تناسب بہت کم ہے حالیہ معاہدے کا مقصد پاکستانی معیشت میں سے کام لانا ہے عالمی مالیات ادارے کی میڈیا ڈریکٹر جولی کوزیک کی بریفنگ کہا امیر پر بوش ڈالا جو غریب طبقے کو تحفظ فرہم کیا جائے اور ورلڈ کپ کی تیاری پاکستان ابتہ پہلا وارم اپ میچ آج نیوز لینڈ کے خلاف کھلے گا قومی ٹیم کی راجب گاندی سٹیڈیم میں پریکٹس، فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولے کی مشکیں سانہ نو مئی پی ٹی ایچ ویمن قصور وال قرار جلاو گراو کے واقعات سوچی سمجھی سازش تھے جو آئیٹی نے گیارم قدمات کا چالان انصداد دشدگردی عدالت میں جمع کرا دیا عمر صرف راز، چیما، محمود رشید، یاسمین راشید، خاتیج شاہ، صدم جعوید و دیگر ملزم نامزل